سوئی گیس بند گھنٹے غیر ایلانیا بند شروع مہنگائی کے سنامی میں جکڑی آوام کے اشت شریع کا منصوبہ پیٹرولیم مسنوات کیمتوں میں پندرہ روپے لیٹر تک کمی کی تجویز ہائی سپیڈر ڈیزل میں پندرہ روپے لائی ڈیزل میں دو روپے لیٹر کمی کا امکان پیٹرول کی کیمت میں ساڑھے نو روپے لیٹر مٹی کے تیل میں پچیس پیسے کمی کی تجویز وزارت خزانہ وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے چیف جسٹس ساکم نصار کا لاہور میں شام کے اوقات میں ٹرافیک جیم پر نوٹس شادی پر بچیاں خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہیں ٹرافیک میں پھس جاتی ہیں کل رات مجھے شادی میں جانا تھا لوگوں کو ٹرافیک میں دیکھ کر تھک گیا چیف جسٹس کا میئر اور ڈی سی لاہور سے مقالمہ ڈی سی صاحب کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے چیف جسٹس کا استفسار ہالز کے اوقات شادی ایکٹ کے تحت بنائے گئے دیکھ نہ ہوگا بدل سکتے ہیں یا نہیں سالح سعید کا جواب ظلی انتظامیہ کا اوقات بڑھانے پر غور حکومت سے رہنمائی لینے کا فیصلہ خوکر برادران قبضہ کیس میں لارڈ میئر سپریم کورٹ میں پیش انٹی کرپشن ٹیم سے اتعابو نہ کرنے پر چیف جسٹس میئر لاہور پر برہم برائے نام میر ہوں کوئی آفیسر لفٹ نہیں کرواتا لائٹ بھی خراب ہو جائے تو پیسے نہیں ملتے استداء ہے کہ مجھے اختیرات دلوائے دن رات کام کروں گا میر لاہور نے شکایت کے امبار لگا دیئے آپ کو کوئی شکایت ہے تو درخواست دیں ہم دیکھ لیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس خوکر برادران کی خلاف تحقیقات میں متعلقہ محکموں سے تعاون کرنے کا حکم ٹیکس کی عدم علاقے پر رحیم سٹور کو تعلیل لگئے ایف پی آر کا اقبال ٹاؤن برانچ پر چھاپا سٹور کا ریکارڈ کبزے میں لے کر بند کر دیا سٹور کے اندر سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پرسیدیں اور اہم دستاویزات بھی تحویل ملے لیں ایف پی آر نے رحیم سٹور کی دوبارہ سیلز مونیٹرنگ شروع کر رکھی ہے چار گھنٹے میں تیس لاکھ روپے سیل ریکارڈ ہوئی خوکر برادران کے خیلاف ارازی پر قبضوں سے متعلق کیس کانسلیڈیشن آفیسر نوید عالم اور تحصیل دار حسیب سپریم کورٹ سے گرفتار شفیق خوکر بھی پہلے گرفتار بعد میں وکیل احسن بھون کی مداخلت پر رہا چیف جسٹس کا محکمہ ریونیو اور دیگر محکموں کے ملاوث تفسران کے خیلاف کاروائی کا حکم لڈی ایک خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کر آئے چیف جسٹس زلہ انتظامیہ کا اڈا پلانٹ پر آپریشن شفیق خوکر کے قبضہ سے ایک کروڑ روپے مالیتی آرازی واغتار کروا جئے لوگ ہسپتال گاڑی میں آتے ہیں اور گاڑی بیج کر بل ادا کرتے ہیں ہسپتالوں کی اے بی سی گریڈنگ کہاں سے آگئے چیف جسٹس کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں زائد فیسوں کی وصولی کے کیس میں ریمارکس پرائیویٹ ہسپتالوں کے انتظامیہ اور ہیلتھ کیر کمیشن فیسوں کے ایس سو پی ستیکر کے ریپورٹ دیں عدالت کا حکم ایل ڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلافکار روائی کرے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین جمع انصاف کے لیے آئی دو خاتین عدالت کے باہر بے ہوش چیف جسٹس مقاثرین کی دادرسی کے لیے آدالت سے باہر آ گئے درخواست نے وصول کی مسائل حل کرنے کی قیدہانی پتوکی شگر میلز کے جانب سے معذور خاتون کی رقم کی عدم اداگی پر نوٹس متاثرہ خاتون کی درخواست پر سمات پتوکی شگر میلز کے مالک نیا آسلم کو طلب کر لیا تمام صبحوں کی ہائی کورٹس اور سیول عدالتوں کو ریلوے کے کیسز دو ماہ میں نمچانے کا حکم کیا رائل پام کا چارج فرگوزن کمپنی نے سنبھل لیا چیف جسٹس کا استفسار تمام ریکارڈ کمپنی کو دے دیا کلپ کی سابق انتظامیہ کا جواب رائل پام کلپ کا آڈ ایٹ فرگوزن نہیں آڈیٹر جنرل کرے گا چیف جسٹس کا حکم چیف جسٹس کی وزیر ریلوے کو تمام زیر التوا کیسز کی فیرز فراہم کرنے کے ہدایت ریلوے کی کانونیشن کا سرورہ ریکارڈز میں طلب چیف جسٹس نے انیس سو نوے کے مقدمات کا تیس دنوں میں فیصلہ کر کے ریلوے پر احسان کی آز شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بہاولپور میں کابینہ کا اجلاس صبح وزراء شرکت کے لیے بزریا ٹرین بہاولپور روانہ ڈاکٹر مراد راست محمود رشید ڈاکٹر یاسمن راشد اور تیمور بھٹی بزنس ایکسپرس پر سوار اپنے خرچے پر بہاولپور جا رہے ہیں ٹکٹس اپنے پیسوں سے خریدی ڈاکٹر مراد راست جنوبی پنجاب کے لوگوں کے احساس سے محرومی خاتم ہوگا محمود رشید کی گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں تین ماں بچہ ہسپتال بنا رہے ہیں سانیہا موڈل ٹارم میں بڑی پیش گفت اس تغاثے میں شامل پولیس افسران وادہ ماف گوا بننے کو تیار تین سے چار سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا ہے عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران ضمیر پر بوجھ ہونے کے باعث وادہ ماف گوا بننے کے لیے تیار ہوئے شہر کی سب سے بڑی شاپور کانجرا مویش منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبداللیم خان نے لاہول کیٹل کمپنی کو ٹاسک سوم دیا منڈی کو دو سو سے تین سو اکڑ کی نئی جگہ پر منتقل کیا جائے مہکمے بلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سفارشات تیار کرنے کی ہدایات گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیلے نوک کرے عبداللیم خان کی وارننگ وفاقی وزراء کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے فور بلوک کی تصدائیں وزیراعلا سندھ فوری مصطافیوں وفاقی وزراء کا مطالبہ سندھ میں گورنر آج کا امکان نہیں فیصل وافڈا اور شیخ رشید کی مشترکہ پریس کانفرنس یقین ہے بلاول والد کی پچ پر نہیں کھیلے گا آصف زرداری کے جرائن پیش آفرات سے رابطیں ہیں شیخ رشید خصوصی کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر نون لیگ پر ہم اوفوزیشن کے اجلاس میں داخلے پر پابندی سے جمہوریت نہیں چل سکتی لیگی رہنما ملک احمد خان اور رانا محمد اقبال کی پریس کانفرنس ملک احمد خان کہتے ہیں کہ مال روڈ پر 35 سے 40 گاڑیاں جنڈے لگا کر گھومتی ہیں معامل خصوصی بھی جنڈا لگا کر گاڑیاں بھگاتے ہیں دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے ایک پی آر نے ایکسائز کے اکاؤنٹس منجمت کر کے ایک کروڑ نووے لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی محکمہ ایکسائز ویڈھوڑنگ ٹیکس کی مد میں انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کا ناد ہندہ ہے محکمہ ایکسائز ان ایکشن نشاط گروپ ایمپوریم مال سے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں پانچ کروڑ روپے کی ریکاوری میٹرو بس سروس لاوارس تبدیل سرکار کے دور میں میٹرو بس کے بیشتے سٹیشنز کی برکیزی میں چھ ماہ سے بند ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار انتظامی خاموش مریضوں اور بزرگ مسافروں کو شدید پریشانی سیڑیاں چڑنا موحال حکومت رلیف دینے کی بجائے سہولتیں چھین رہی ہے شہری شہباز شریف پر کرپشن کے الزمات ہیں چیئرمن پی اے سی بنانا غیر قانونی ہے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اپنام ہائی کورٹ میں چیلنج چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شہباز شریف نے خاجہ سادرفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے خاجہ سلمان کے پروڈکشن آرڈر اور قانون سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین جنوری کو طلب کیے جانے کا امکان تاجروں کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹالرنس ہے تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تاجر کنونشن سے خیداب مرکزی جنرل سیکٹری آل پاکستان انجمن تاجران نائم میر کے حکومت سے گلے شکوے کہا حکومتی اداروں کی سختیوں سے تنگ آ چکے ہیں گورنر پنجاب مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں محکمہ بہبود آبادی کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے خوشخابری تین ہزار سے زائد کانٹریکٹ ملازمین کو دو سال کی توسیح مل گئے حکومت نے بہبود آبادی کے تمام پروجیکٹس کو جاری رکھنے کے احکامات دی ہیں جسٹس امیر بھٹی کی صحبزادی کے شادے کے تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ انوار الحق نامزد چیف جسٹس سردار شمیم کے شرکت جسٹس شیخ عظمت سائد جسٹس منظور احمد ملک جسٹس فرخ ارفان خان جسٹس امین الدین خان سیشن جد لاہور منیر احمد سمیت دیگر ججز کے شرکت ہنگامی صورتحال سے کیسے نمتا جائے یونیورسٹی آف سنچرل پنجاب میں تین روزہ ورک شاپ اختتام پذیر ڈی جی ریسکیو وان ون ٹو ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر بطار مہمان خصوصی شرکی اور لاہور جم خانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے منز ڈبل کاف فائنل انٹرنیشنل سٹار اسام اللہ کراکیل خان کی جوڑی چھائے رہی ومن اور مین سنگل کے فائنل مقابلے اتوار کو کھیلے جائیں گے